موسیقی کہ اس کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں کو آج فرقہ پرست طاقتیں نشانے پر لے رہی ہیں اور اس کو شکی نظر سے دیکھ رہی ہیں تو اس سلدلے میں بہت دنوں سے لوگ سوال تو کرتے تھے لیکن ابھی بارہ آگست کو جائپور کے رہنے والے ایک محمد مرین الدین صاحب ہیں انہوں نے کوششن کیا اس کے عقائد آئیڈیالوجی اور اس کے کام جو آتنکی کام ہیں ان کو لے کر کے تو انہوں نے چونکہ کوششن میں یہ ڈال دیا تھا کہ اللہ و رسول کی شان میں گستاخانہ کلمات اور پنکتیاں اور عبارتیں لکھنے والوں کو یہ مسلمان مانتا ہے اور اسی وچاردھارہ کا پرچارک اور پرسارک ہے تو ایسے گمراہ کن عقیدہ رکھنے والے آدمی کی تقریریں سننا اس کو مسلمان ماننا کیسا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلام مخالب وچاردھارہ رکھے گا تو حافظ صحیح چونکہ اسلام مخالب وچاردھارہ رکھتا ہے اور ساتھی ساتھ اس آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے جس میں اللہ و رسول کی شان میں بے پناہ گستاخیہ کی گئی ہیں تو ایسی وچاردھارہ رکھنے والا ایسے عقائد و نظریات کا رکھنے والا گمراہ کن عقیدہ کا ماننے والا اور اس کا پرچارک پرسارک یہ اسلام سے خارج ہے اس لیے حافظ صعیح کے اسلام سے خارج ہونے کا یہاں سے فتوہ جاری کیا گیا اور اس کے ساتھ اور جوڑتے ہوئے کہ چونکہ یہ آتنگ کی سنگٹھن کا سرگنا ہے اور آتنگ کو یہ جو ہے وہ پرورش کرتا ہے آتنگوادی سوچ کو پرورش کرتا ہے لہٰذا اس کی کسی بھی تقریر کا سننا حرام اور ناجائز ہے اس کی باتوں پر یقین کرنا ناجائز اور حرام ہے اور اس سے کسی بھی طرح کا سنبند رکھنا یا اس کی کسی بھی طرح کی مدد کرنا یہ اسلامی نظریہ کے اعتبار سے فتوے کے اعتبار سے ناجائز و حرام ہے لوگ اس کی تقریروں سے بھی دور رہیں اس کی باتوں سے بھی دور رہیں اور اس سے کسی بھی طرح کا کوئی اپنا سنبند نہ بنائیں